محمد رفی پہلے خاص قبریں سینما اور ٹی وی شوٹنگ کو چیف مینسٹر کے ایسی آر کی اجازت سینما تھیٹرز کھولنے کی اجازت دینے سے کیا انکار اور انلوک ون کے عمل کا ریاست بھر میں آغاز کھول دی گئیں عبادت گاہیں شاپنگ مالز اب پیش تفصیل ریاست میں دسوی جماعت کے امتیحانات کو منقد کیے بغیر ہی تمام طلبہ کو پروموٹ کرنے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے حکومت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے فیل وقت دسوی جماعت کے امتیحانات منقد کرنا ممکن نہیں ہے چیف مینسٹر چندر شکر راؤ نے امتیحانات کے بغیر ہی تمام طلبہ کو کامیاب خرار دینے کی اہدداروں کو ہدایت دیم دسوی جماعت کے طلبہ کو انٹرنل امتیحانات میں آنے والے نشانات کی بنیاد پر کامیابی کا گریٹ تائیون کرنے کا فیصلہ کیا گیا چیف مینسٹر چندر شکر راؤ نے آج دسوی جماعت کے نقاط کے سلسلے میں آلہ سطحی اجلاس منقد کیا اس اجلاس میں وزیر تعلیم سبیتہ اندروریٹی، چیف سیکریٹری سومش کمار، پریسپال سیکریٹری محکم تعلیم چطرہ رام چندرن اور دوسران شرکت کی ریاست بھر میں پانچ لاکھ چونتیس ہزار نو سو تین طلبہ دسوی جماعت میں زیر تعلیم رہے چھ مزامین کے گیارہ پیپرز ہیں جن میں دو مزامین کے تین پیپرز کے امتیحانات مارچ میں ہی منقد ہوئے تھے تاہم کرونا وائرس اور لوگ ڈون کی وجہ سے ہائی کورٹ نے دسوی جماعت کے امتیحانات پر روک لگا دی تھی آج کی اجلاس میں چیف منیسٹر نے اہدداروں سے مشاورت کے بعد ملک بھر کی مختلف ریاستوں میں دسوی جماعت کے امتیحانات کے سلسلے میں اختیار کی گئی حکمت عملی کا جائزہ لیا بعد ذہا ریاست کی تمام طلبہ کو کامیاب خرار دینے کا فیصلہ کیا گیا حکومت کا کہنا ہے کہ ڈگری اور پی جی کے امتیحانات کے نقاط کے سلسلے میں مستقبل کی صورتحال کی مناسبت سے فیصلہ کیا جائے گا ریاستی ہائی کورٹ نے کرونا وائرس کے ٹیسٹ کے معاملے میں عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنے حکومت پر برہمی ظاہر کی ہیں عدالت نے آج کی سماعت میں انتباہ دیا کہ احکامات پر عمل نہ کرنے کی صورت میں محکوم سہیت کے اختیاروں پر تحقیر عدالت کی کارروائی کی جائے گی اور محکوم سہیت کے پرنسپال سیکریٹری ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ کو اس کے لیے ذمہ دار خرار دینے کا بھی انتباہ دیا عدالت نے سترہ جون تک خلف نامہ داخل کرنے کے محکوم سہیت کو ہدایت دی سماعت کے دوران ہائی کورٹ نے حکومت سے سوال کیا کہ دواخنوں میں فوت ہونے والے افراد کے پوسٹ مورٹم کروانے کی ہدایت پر کیوں عمل نہیں کیا گیا کوویڈ نائنٹین لاکڈاؤن کی وجہ سے بند کیے گئے مذہبی مقامات شاپنگ مالز ریسٹورنٹس ہوتیلز اور دفاتیر بعض شرائط کے ساتھ آج کئی ریاستوں میں دوبارہ کھل گئے یہ ادارے صرف ان علاقوں میں کھولے گئے جہاں ریڈ زون سے باہر ہیں ان اداروں کو سرکار کی جانب سے جاری کیے گئے سبھی رہنمائنا خطوط پر سختی کے ساتھ عمل کرنا ہوگا تاکہ ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھنے کو یقینی بنائے جا سکے کئی ریاستوں میں افراد کی حجوم اور ایک دوسرے سے دوری برخارہ رکھنے کے تعلق سے تشویش کے تناظر میں سرکردہ مذہبی مقامات فی الحال نہیں کھولے گئے ہیں شاپنگ مالٹس میں عملے کی ان عہدداروں اور افراد کو داخل ہونے کی اجازت ہے جن میں کسی طرح کی علامات نہیں ہیں دارالحل حکمت دلی میں آج صبح سے مذہبی مقامات کھل گئے اور لوگ ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھنے اور صفائی کے اقدامات پر عمل کرتے ہوئے وہاں جا رہے ہیں دلی کی جامعہ مذہد کی شاہ امام سید احمد بخاری نے کہا کہ مسجد میں ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھنے اور سینیٹائزیشن کے اقدامات پر عمل کیا جا رہا ہیں ادھر تلنگانہ میں بھی تمام مذہبی مقامات ریسٹورنٹس اور ہوتیلز کھول دیے گئے ہیں ریاست کی تمام مساجد میں مسلیوں کی تعداد میں اضافہ دکھا گیا ہے شہر کی مساجد میں سماجی دوری کے اصولوں کی پابندی کے ساتھ نماز کا احتمام کیا جا رہا ہیں ریاستی گورنر تمیلی سائی صندرہ راج جن نے آج شہر کے نیمس ہسپیٹل کا دورہ کرتے ہوئے کرونا وائرس سے متاثرہ ڈاکٹرز اور سٹاف کو فراہم کی جانے والے علاج کا جائزہ لیا گورنر نے نیمس ہسپیٹل کے عدداروں سے بات چیت کرتے ہوئے ہسپیٹل کے صورتحال کا جائزہ لیا اور متاثرہ ڈاکٹرز اور سٹاف کو بہتر سے بہتر علاج فراہم کرنے اور ان کی آجی لانا سہتیابی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا واضح رہے کہ نیمس ہسپیٹل میں اب تک چار پروفیسرز آرٹ ریزیڈنڈ ڈاکٹرز اور آرٹ پیرامیڈیکل سٹاف کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جس کے بعد متاثرہ ڈاکٹرز اور سٹاف سے راست ربط میں رہنے والے دیگر ڈاکٹرز اور سٹاف کو کورنٹین کر دیا گیا ہے شہر ہیدرباد میں کرونا وائرس کے مضبط کیسز میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے تازہ واقعے میں گریٹر ہیدرباد منسپل کورپوریشن کے صدر دفتر میں کام کرنے والے ملازمین کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا جس کے بعد جی ایچ ایم سی کے امارت کے چوہتے منزل کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا جہاں یہ ملازم ایک سیکشن میں کام کرتا تھا اس سیکشن میں کام کرنے والے دیگر ملازمین اور رودہ داروں کو گھر پر رہنے کا مشورہ دیا گیا اور سارے فلور کو سینیٹائز کیا گیا بتایا جاتا ہے کہ جی ایم سی کے صدر دفتر میں ایک ہزار پانچ سملازمین کام کرتے ہیں چیف نیسٹر کے چندشکرہوں نے کوویڈ نائنٹین اور لوگڈان کی گائیڈ لائنس پر عمل کرتے ہوئے ریاست میں سینیما اور ٹی وی پروگرام کی شوٹنگ کی اجازت دے دی ہے اس سے متعلق ایک فائل پر چیف نیسٹر نے آج دستاقت کر دی ہے چیف نیسٹر نے واضح کیا ہے کہ مہدود سٹاف اور حکومت کی گائیڈ لائنس پر عمل کرتے ہوئے سینیما اور ٹی وی پروگرام کی شوٹنگ کی جا سکتی ہے شوٹنگ کی تکمیل کے بعد اس کے پوسٹ پروڈکشن کے کاموں کو بھی انجام دیا جا سکتا ہے ریاستی حکومت نے مرکز حکومت کی گائیڈ لائنس کے وجہ سے ریاست میں تھیٹرز کو کھلنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اس سے پہلے فلم انڈسٹری کے تعلق رکھنے والے کئی شخصیتوں نے چیف نیسٹر کے سیاہ سے ملاقات کرتے ہوئے سینیما اور ٹی وی کی شوٹنگ پوسٹ پروڈکشن کے کاموں کو انجام دینے اور سینیما تھیٹرز کو کھلنے کی درخواست کی تھی جس پر آج چیف نیسٹر نے اس خصوص میں تیار کردہ فائل پر دستقت کر دیئے ہیں ملک میں کرونا وائرس کے کیسے میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نوہزار نو سو تیریس سی نئے کیسے سامنے آئے ہیں جبکہ اس عرصے میں مزید دو سو چھے افراد ہلاک ہو گئے سہت و خاندانی بہبود کے مرکزی وزارات کی جاری کردہ تازہ ترین آدد شمار کے مطابق ملک میں کرونا وائرس متاثرین کی تعداد دو لاکھ چھپنہزار چھسو گیارہ ہو گئی ہے جس کے جبکہ اس وبا کی وجہ سے ساتھ ہزار اکسو پینٹیس افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں ملک میں فیلحال ایک لاکھ پچیس ہزار تین سو اکیسی کرونا کے فعال کیسے ہیں جبکہ ایک لاکھ پچیس ہزار تین سو اکیسی افراد اس وبا سے سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا سے ملک میں ریاست مہراشہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جہاں گوشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں تین ہزار ساتھ نئے کیسے سدرج ہوئے اور اکین افراد کی موت ہوئی جس کے ساتھ ہی ریاست میں اس وبا سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد پچیس ہزار نو سو پچھتر ہو گئی ہیں مرکزی وزارات سہت کی سیکریٹری پریتی سودان نے منتقب زلے کلیکٹرز اور منسپل کمیشنرز کے علاوہ محکم سہت کے اہم اتداروں کے ساتھ کوویڈ نائنٹین پر ویڈیو کانفرنس منققت کی انہیں نکاہا کہ ملکی دس ریاستوں کے 38 ازلہ میں ہی کرونا وائرس میں شدہ دیکھی جا رہی ہے خاص طور پر 48 منسپل کارپوریشنوں میں وائرس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہیں گجرات، مہاراشتہ، ٹیمیلناڈو، راجستان، ہریانہ، تیلنگانہ اور دیگر ریاستوں میں اسی فیصد مضبط کے سسدرچ ہو رہے ہیں انہوں نے زلے کلیکٹرز کو چوکس رینے کا مشورہ دیا اور کنٹینمنٹ زون میں کسی قسم کی نرمی نہ دینے کی ہدایت دی دواقنوں میں کرونا کے مریضوں کے علاج کے لیے عدویات اور دیگر سہورتیں دستیاب رکھنے کا مشورہ دیا نلگنڈا اور سوریا پیٹ میڈیکل کالیجوں میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی اور سٹاف کے تقرورات پر وزیر سہت ایٹلا راجندر اور وزیر برخی جگدیو شردی نے جائزہ لیا آئندہ دو ماہ میں سرکاری میڈیکل کالیجز کی ایکڈیمی کی ایر کا آغاز ہونے والا ہے جس کے پیشنیزر ان وزران نے مزکورہ کالیجوں میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے ساتھ ای بی بی ایس طلبہ کی سہولتوں کو فراہم کرنے کا جائزہ لیا اس کے علاوہ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کی تقرور پر بھی توادلے خیال کیا گیا مزکورہ دو کالیجوں کی حماجہ ترقی پر تفصیلی توادلے خیال کیا گیا وزیر سہت راجندر نے اہدداروں کو ہدایت دی کہ دو کالیجوں میں اکیڈیمیک سٹاف کا تقرور کیا جائے اس موقع پر ڈائریکٹر آف میڈیکل ایڈیوکیشن رمیش ریڈی اور دوسرے بھی موجود تھے شہری ہوابازی کے وزیر ہردیب سنگھ پوری نے کہا کہ معامل کی بینلق قومی پروازوں کو بحال کرنے کا فیصلہ اس وقت کیا جائے گا جب ممالک غیر ملک واشندوں کے داخلے پر آئیت پابندیوں میں نر بھی کریں گے انہوں نے کہا کہ جن ملکوں میں پروازیں جائیں گی انہیں ان کے آمد کی اجازت دینے کے لیے تگہ رہنا چاہیے وزیر موصوف نے کہا کہ ان لوگوں کی طرف سے شیڈیول بینلق قومی پروازوں کو بحال کرنے کی بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے جو اپنی مجبوریوں کے سبب بینلق ملک سفر کرنا چاہتے ہیں انہوں نے دنیا بر کے بینلق قومی پروازوں کی صورتحال کا جائزہ لیا ہردیب سنگھ پوری نے کہا کہ عالمی صدح پر جو صورتحال ہے اس سے لگتا ہے کہ معمول کی پروازوں کا سلسلہ شروع کرنے میں ابھی کافی وقت لگے گا انہوں نے کہا کہ زیادہ تر ملکوں میں دس بیسد سے بھی کم بینلق قومی پروازیں چلائی جا رہی ہیں کیونکہ موالک صرف اپنے شہریوں کو داخلی کی اجازت دے رہے ہیں اور انہوں نے غیر ملکی شہریوں کے آمد پر پابندی لگائی ہوئی ہیں وزیر موصوف نے کہا کہ وندے بھارت مشن کے تحت مزید پروازیں چلائی جائیں گی وزیر برخی جگدیشور ایڈی نے کہا کہ برخی بل میں ایک روپے کا بھی اضافہ نہیں کیا گیا لوگ ڈان کے دوران عوام تین مہینے تک گھر پر محدود رہے تھے اس کی وجہ سے ہر گھر میں برخی کے استعمال میں اضافہ ہوا نتیجے میں برخی بل میں بھی اضافہ ہوا انہوں نے برخی بل میں اضافہ کرنے کی نظامات اور افواہوں کو مسترد کر دیا انہوں نے کہا کہ ای آر سی کی تجبیس پر ہی حکومت نے گوشتہ سال مارچ اپریل میں آنے والے بل کے لحاظ سے اس سال مارچ اور اپریل میں برخی بل وصول کی گئی مناسب انداز میں بلس جاری کیے گئے زائد برخی کے استعمال کی وجہ سے برخی کے آمد زمرے میں تبدیلی آئی ہے جس سے برخی بلس میں اضافہ ہوا انہوں نے کہا کہ تین مہاں کے بل ایک مرتبہ دی گئی ہے جس کی وجہ سے ساری فین کو یہ بل رقم زائد نظر آ رہی ہے آخر میں قبرن کو کھلا سا ایک بار پھر دسمی جماعت کے تمام طلبہ کو امتحانات کے بغیر پرموٹ کرنے ریاستی حکومت کا فیصلہ انٹرنل امتحانات کی بنیاد پر طلبہ کو گریڈنگ دینے چیف منسٹرے کی ہدایت گوورنر تمیلی سائز ساندھر راجن کا دور اینیمز ہاؤسپٹل کرونا کے ٹیسٹوں میں اضافہ کرنے کا دیا مشپرہ سینما اور ٹی وی شوٹنگ کو چیف منسٹر کے ایسی آئر کی اجازت سینما تھیٹرز کھولنے کی اجازت دینے سے کیا انکار اور انلوک ون کے عمل کا ریاست بھر میں آغاز کھول دی گئیں عبادت گاہیں شاپنگ مالز موسیقی